دوستو آج پھر بیڈ لک ہے ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چوزے جو میں گھر سے ڈیرے پہ لے کے آئے تھا وائرس نے ان پہ بھی اٹیک کر دی ہے ابھی میڈیسن تیار کر رہے ہیں بلہ بھائی بچوں کو لگانے کے لیے یہ دیکھیں آنگوں میں سے بچوں کے جان نکل رہی ہے یہ بچہ یہ بلکل کمزور ہو جو رہا ہے چہرے جو ہے وہ سوج رہے ہیں آنکھوں پہ سوزش آ رہی ہے اس ڈیزیز نے بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کی ہے ابھی یہ سارے ٹھیک تو ہیں مطلب زندہ ہیں لیکن اس کا جو اٹیک ہے وہ بہت خطرناک ہے تو بڑی پریشہ نہیں بن گئی ہے ہمارے لیے اس بچے سے تو اب ہلا بھی نہیں جا رہا اتنی مینت سے پالے تھے یہ دیکھیں اب بچہرے کی حالت کیا ہے چلیں جی اب ان کو کرتے ہیں ویکسینیشن جو ٹھیک ہیں ان کو پہلے کریں گے ویکسین جو تھوڑے بیمار ہیں ان کو تھوڑا بعد میں کریں گے ویکسین سکڑوں میں پلانی ہے پلانی ہے وہ سیرہ بھی پلانی ہے سرے جی ویڈیو پھر اب بان نہیں سکتی پھر بعد میں ویکسینیشن کر کے تو پھر ویڈیو بناتا ہوں جی میں دوبارہ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس بیماری میں چوزہ اس طرح سے کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد چوزہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے بڑی خطرناک بیماری ہے ابھی ہم کمرے میں آئے ہیں اور ویکسینیشن سٹارٹ ہی کر رہے ہیں تو یہ ایک چوزہ دیکھتی دیکھتے ہمارے سامنے اس کا دام نکل رہا ہے تو ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہے اتنی محنت سے پالے ہوئے چوزے اس طرح سے جب ڈیتھ ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ ایکسپائر ہو گیا ہمارا چوزہ ہم نے اپنے بچوں کی طرح ان کی کیئر کی ہے جس طرح انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے نا کیئر بلکل اسی طرح کیئر کی ہے لیکن بیماری ایسی بری چیز ہے کہ اس نے یعنی کر دی بڑی دوائیاں بڑی ویکسینیشنز بڑا کچھ دیا ہے بڑی کوشش کی ہے بات کے اچھی سے اچھی میڈیسن لے کے آئے ہیں لیکن جب کوئی ڈیز اس طرح آپ کے فارم پر اٹیک کر دیتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جانوروں کو پرندوں کو بچانا بس دوستو آج بیڈ لکی ہے چوزے زبا کرنا پڑیں یہ چوزوں کا خون تین سے چار چوزے جو ہے نا وہ آج زبا ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی اتنے قیمتی مرگ تھے بڑی تکلیف ہے لیکن مجبوری تھی اگر ہم ان کو زبا نہ کرتے ان کو ویسٹ نہ کرتے تو باقی چوزوں کو بھی ہمارا نقصان ہو جانا تھا تو یہ عبداللہ بھائی پریشان بہت ہے لیکن اب ایک مجبوری ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم عبداللہ بھائی کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں مجھے بھی اتنی دکھ ہے ظاہر لیکن شوق عبداللہ بھائی کو زیادہ تھا ان کا بڑے شوق سے پالے ہوئے تھے اپنے بچوں کی طرح کیر کی ہوئی تھی ان کی تو جب آپ اس طرح کیر کریں اور آپ کو اپنے ہاتھ سے ان کو زبا کرنا پڑ جئے تو آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو کوئی نہیں اللہ پاک ہمیں اس کا نعم البدل دیں گے اللہ پاک اپنا کرم اور اپنا فضل کریں گے تین اور ایک چار آج زبا کیئے اور ایک دو کل کیئے تھے کر دی ہوئی ہے اب دوسری دفعہ کوشش کر رہا ہے بکرا جو ہے وہ بڑا تھک گیا ہے ہوفیلی دو دو دفعہ کراس کر دے گا دو دفعہ کر دے تو کافی بکری بڑی ہے کوشش تھی کہ ناغرے سے کروائیں لیکن پھر ہمیں شیرہ اچھا لگا ہم نے کا چلیں گے شیرے سے بچے دیں گے موسیقا موسیقا